مانا کی تیرے دیت کے قابل نہیں ہوں میں مانا کی تیرے دیت کے قابل نہیں ہوں میں تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ سلام نمستے سسویکال بہن ہوں آپ کے ساتھ افرشتہ مشہور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز میل اڈانی اڈانی اور اڈانی اس وقت اڈانی سیٹ کی چرچہ کیول کانگرس کے دفتروں میں ہو رہی ہے اڈانی سیٹ سے پنگا لے کر راہل گاندی پہلے ہی اپنی سانسدی گوا چکے ہیں بھلے ہی راہل گاندی کو موڈی سرنیم والی مانہانی کی وجہ سے سزا ہوئی ہو لیکن کانگرس اس پورے معاملے کو اڈانی سیٹ اور موڈی کی آری جوڑ کر پیش کر رہی ہے لیکن اب اڈانی سیٹ کے مددے کو ساور کرنے ختم کر دیا ہے ساور کرنے بھلے ہی انگریزوں سے معافی مانگ کر بگار کے طور پر موٹی پینشن کھائی ہو لیکن اب ساور کرنے راہل گاندی کو سلاکوں کے پیچھے بیجنے کی پوری تیاری کر لی ہے ساور کر نے انگریزوں کو معافی نامہ لکھا تھا اب راہل گاندی کو ساور کر کا اپمان بہت بھاری پڑ سکتا ہے اور اگر راہل نے معافی نہیں مانگی تو جلدی ان کے سلاکوں کے پیچھے جانا پڑ سکتا ہے اب ونائک دامودر ساور کر کے پوتے نے راہل کو چیلنج کیا کہ وہ ثابت کرے کہ ساور کر نے معافی مانگی تھی ورنہ ان کے خلاف کیس کریں گے ساور کر کے پوتے رنجیت ساور کر نے کہا کہ ان کے دادا نے انگریزوں سے کوئی معافی نہیں مانگی تھی راہل گاندی کو اپنی دلیل کو ثابت کرنے کے لیے ثابت پیش کرنے ہوں گے ورنہ جیل جانا ہوگا ابھی حال ہی میں راہل گاندی نے اپنی سانسدی ختم ہونے پر پریس کانفرنس کیا تھا جس میں معافی مانگنے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ میں ساور کر نہیں ہوں میرا نام گاندی ہے بس اسی بیان کے وجہ سے ایک طرف ادھا فٹھاکرے آگ ہوگل رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف ساور کر کے پوتے تم تمہا گئے ہیں وہ راہل گاندی سے ثبوت مانگ رہے ہیں لیکن یہ سب کچھ اچانک نہیں ہو رہا راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ پھر ایم کے اسٹرالین کے بڑھے پارٹی پر بپکشی ڈلو کی ایک جڑتا تمیل نادو میں بھاچپا نتاؤں پر فیک نیوز پہلانے کی افعیار پھر راہل گاندی کو مانہانی معاملے میں سزا اور سزا کے ترنت بعد ان کی سنسد سدستہ کو ختم کر دینا یہ سب کچھ یوں ہی نہیں ہو رہا لیکن اب رنجیت ساور کر نے کہا کہ راہل گاندی کو معافی مانگنا ہوگا اور ساور کر کا معافی نامہ بھی دکھانا ہوگا پھر بھاچپا نے اس بار راہل کو نشانے پر لینے کی چکر میں ساور کر کو ہی دعاف پر لگا دیا ہے ساور کر نے انگریزوں سے تا عمر وفاداری کی قسمیں کھا کر اور معافی مانگ کر اپنی جان بچائی تھی اور یہ بات کوئی تکے میں کہنے والی چیز نہیں ہے بلکہ ساور کر کا معافی نامہ اتحاس ہے اور ساور کر پر دعاو آزما کر بھاچپا نے اپنے ہی پیرو پر کل ہاری مار لی ہے آخر کیسے اپنے ہی دعاو میں الجی بھاچپا بتائیں گے آپ کو اور بھی بہت کچھ لیکن آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کا نوٹیفیکیشن بٹنے بھی پرس کر دیں تاکہ بنا دیری ہماری ہر خبر آپ کو ملتی رہے لوٹتے ہیں آپ خبر کی طرف راحل گاندی کی ذریعے ونائک دامودر ساورکر کو لے کر دیے گئے بیان کے بعد بی جے پی راحل گاندی پر حملہ ور ہے وہیں ماہ وکاس آگاڑی میں شامل ادب گھٹ کے شفصینہ نیتا راحل گاندی سے ناراض شل رہے ہیں کیونکہ شفصینہ نے بھلے ہی سیکلر پارچیوں کے ساتھ ہاتھ ملایا ہو لیکن ادب تھاکرے اور پوری شفصینہ کی راجی دی بی جے پی اور سنگ کی وچار دھارہ سے الگ نہیں ہے ایسے میں ادب گھٹ کے شفصینہ نیتاوں نے راحل گاندی کو ساورکر پر بیان بازی سے بچنے کی ہدایت دی ہے لیکن ساورکر کے پوتے رنجیت ساورکر نے راحل گاندی کے خلاف پورا مورچہ کھول دیا اور کہہ دیا کہ راحل گاندی ایسے دستاویش دکھائے جن میں ساورکر نے مافی مانگی ہو ورنہ اگر راحل گاندی مافی نہیں مانگتے ہیں تو ہم ان پر ایف آی آر درج کروائیں گے رنجیت ساورکر نے یہاں تک کہا کہ ادب تھاکرے اور سنجے راوت ساورکر کا سم مان کرتے ہیں لیکن انہیں راحل گاندی سے مافی مانگنے کے لیے کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ راحل گاندی دوارہ ساورکر کا نام راج نیتی کے لیے کس طرح سے بدنام کیا جا رہا ہے یہ دیکھ کر واقعی دکھ ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا بھی دروی کرن کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف ساورکر کے مافی مانگنے کا ثبوت کا ذکر کرتے ہوئے کشمیر نامہ کے لیکھک اشوک کمار پانڈے نے ٹوٹر پر لکھا کہ میں دے دوں تو چلے گا دکشن پنتھ کے دو پریعتحاس کاروں کی کتابیں بتا دیتا ہوں پہلا ہے آر سی مجومدار کی کتاب پینل سٹلمنٹس ان انمان میں پہلی بار مافی نامہ چھپا اس کے بعد دوسرا ثبوت ہے حال میں وکرم سمپت کی ساورکر پر آئی کتاب میں سارے مافی نامے چھپے ان کے بھائی اور پتنی دوارہ لکھے بھی حالانکہ راہول گانڈی کے بیان سے ناراض اتر تھاک ریگوٹ کے شف سینہ نیتا سوموار کو گانڈی پرتما پر پردرشن اور سنسط مارچ میں شامل نہیں ہوئی انڈین ایکسپرس کے جنسطہ ڈاٹ کام نے اپنے سوتروں کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ کھڑگے دوارہ آئوجت کی ایجوارہ ڈینر میں بھی ادف کے سانسط شامل نہیں ہوں گے رویوار کو ہی ادف تھاکرے نے کانگرس کو یہ سپشٹ کر دیا تھا کہ وہ اور ان کی پارٹی ساورکر کا اپمان برداشت تو نہیں کرے گی ادف گھٹ کے نیتا سنجرہ ادف دوارہ میڈیا سے باتچیت میں کہا کہ ادف تھاکرے گھٹ نے آج ملکار جن کھڑگے کے آواز پر ہونے والی بیٹھک میں شامل نہیں ہونے کا فیصلہ کیا کیونکہ راہل گاندھی نے کہا تھا کہ میں ساورکر نہیں ہوں سنجرہ راوت نے سوموار کو کہا کہ وہ راہل سے ملیں گے اور انہیں اپنے بھاشنوں اور پریس کانفرنس میں ساورکر کا نام لینے سے بچنے کے لیے سمجھانے کی کوشش کریں گے انہوں نے کہا کہ یہ ادف کے نیتردو والی شیف سینہ کے لیے آستھا کا بشریہ ہے ویر ساورکر ہمارے دیوتاں ہیں ساورکر ہماری آستھا سے جڑے ہیں ہم ان کا اپنان برداشت نہیں کر سکتے ممبئی میں میڈیا سے باتچیت کے ذران انہوں نے کہا کہ میں ویر ساورکر کے مددے پر راہل گاندھی سے چرچہ کروں گا میں انہیں ساورکر کے بلیدان کے بارے میں سمجھاؤں گا انہوں نے چودہ سال نبان اور نکوبار جیل میں بتائے انہیں کالا پانی کی سب سے بری سزا دی گئی تھی انہوں نے آگے کہا میری طرح جو جیل جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں ایک دن بھی رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے اور ذرا سوچئے ساورکر نے چودہ سال جیل میں بتائے جہاں انہیں گھور یاد نہ آئے جیل نہیں پڑی راہل گاندھی کو ساورکر کے کشٹوں اور بلیدانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے مجھے وشفاس ہے کہ کانگرس نے تا مجھے دھائر پوروک سریں گے اور ساورکر کا پانکے بنا ان کے جیون اور سمجھنے کا پریاز کریں گے یعنی کل ملا کر راہل گاندھی کو سزا ہونے اور ان کی سانسدی ختم ہونے پر اپوزیشن کی جو ایکتہ نظر آ رہی تھی وہ سب ساورکر کو لے کر دیے گئے ایک بیان سے ختم ہونے کے کگار پر پہنچ چکی ہے حالانکہ راہل گاندھی اور کانگرس کے لیے ساورکر کے معافی نامے کا ثبوت پیش کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ادھر تھاکرے کا ناراض ہونا گڑ بندن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے جس کا خامیازہ آگے چل کر بھگت نہ ہوگا مہرحال چلتے چلتے آکر میں اکبر علابادی نے بھی کیا خوب فرمایا ہے رکیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں رکیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کی اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں فلحال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں ہمارے ویڈیو لنک کو فیس بک ٹویٹر ووٹس اپ پر اپنے رشتدار یار دوستوں کو بھی شیئر کریں اور بے باک نشپکش سوطنطر پترگارتہ کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل ٹائمز میل کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کی گھنٹی والی بٹن بھی آپ ضرور سے دبا دے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن فورا نہیں مل جائے پھر ملتا ہے کسی اور ویڈیو میں ایک نئی کبر کے ساتھ حرشتہ مشروع کو دی جے جازت جے ہند تو دیکھ لیا آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک کیا ہوگا گردے